آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے اس ٹاپک پر بات کرنا تو بنتا نہیں کیونکہ ہم بندے چھوٹے ہیں اور بات بڑی ہے مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اس ٹاپک پر کیوں بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو ہماری حیثیت نہیں ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کی اور ٹاپک کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد وہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اور ہماری عقلوں سے اتنا ماورا ٹاپک ہے کہ اس کے اندر بات کرنا ہمارا بنتا نہیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے اور لوگ الج رہے ہیں اسی لیے زمن میں مختصرا مختصرا میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں ویسے تو بہت احادیث آتی ہیں اگر آپ اس معاملے میں اور احادیث جو آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ احادیثیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ان میں سے بعض ہے تو بہت طبیل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علم اور کمال معرفت کا بیان جن حدیثوں میں آتا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں نا کہ سعت علم النبی وکمار معرفتی اب اس زمن میں جو پہلی روایت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں چھوڑی چھوڑی سی چند روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اسی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات ہماری عقلوں سے کتنی معورہ ہے کہ ہمارا اس طرح کا سوال کرنا بنتا نہیں ہے لیکن کیا کریں ان لوگوں کا جو یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میراج کی رات کا ذکر ہے یہ یہ ذرا ذہن میں رکھیں میراج کی رات کا ذکر ہے دس نبوی اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں آتانی ربی فی احسنی صورت آئے آئے اللہ اکبر حضور کہتے ہیں میرا رب میرے پاس اپنی شان کے لائق نہایت حسین صورت میں آیا اور فرمایا یا محمد اللہ اکبر میرے رب نے میرے پاک نگوی سے کلام فرمایا کیا سما ہوگا آہ اللہ اکبر اور تم اس پہ کلام کرنا چاہتے ہو اللہ اکبر میرے پاک رب نے فرمایا یا محمد اے محمد صل اللہ علیہ وسلم قلتو حضور نے فرمایا میں نے کہا لبیک و سعدیک اے میرے رب میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا فیما یختصم الملع الاعلا عالم بالا کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربی لا ادری اے میرے رب یہ میں نہیں جانتا اللہ اکبر اللہ اکبر آگے کی بات سنیں اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت جو اس کی شاد کے لائق ہے حضور فرفاتے ہیں فوضع یدہو بین کتیفی اللہ اکبر اللہ ازہ و جل نے اپنا دست قدرت جو اس کی شاد کے لائق ہے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اپنے سینے میں اس کی تھندک کو محسوس کیا حتی وجدتو بردہا بینا ثدییا اللہ اکبر اللہ اکبر فعلمتو ما بین المشرق والمغرب اس کے بعد سنو وہ جو حضور کی علم پر بحث کرتے ہو سنو حضور نے کیا فرمایا اور میں وہ سب کچھ جان گیا جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے اب مجھے بتاؤ پھر حضور کے علم پر بات کرنا تمہارا بنتا ہے اب یہ بھی بتا دوں کہ یہ روایت سحہ ستہ کے درجے کی روایت ہے امام ترمیزی اس کو روایت کرتے ہیں اور امام ترمیزی کہتے ہیں حادیث حسن یہ درجہ حسن کی روایت ہے اس کو امام ترمیزی نے ساتھ ساتھ ریفرنسز بھی دے دوں سنن ترمیزی میں کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ کے زمن میں باب قائم کیا ہے وَمِن سُورَةٍ اور اس کے بعد اس حدیث کو رقم یعنی حدیث نمبر تھری تھاؤزن حدیث نمبر تھری تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ان تھرٹی تھری تھری تھاؤزن ٹو ہنڈڈ ان تھرٹی فائیو میں ذکر کیا ہے پھر امام دارمی نے اس کو سنن دارمی میں کتاب الرؤیہ میں ذکر کیا ہے باب قائم کیا ہے فی رؤیہ الرب تعالی فی النوم اور اس کو پھر انہوں نے حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ون ہنڈڈ ان فورٹی نائن میں جمع کیا ہے امام احمد ابن حمبل نے اس کو المسند امام احمد ابن حمبل میں حدیث نمبر تھری تھاؤزن فور ہنڈڈ ان ایٹی فور کے تحت لائے علاوہ عظیم پھر اس کو حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ون سکسٹی ٹو اور ٹو تھری تھاؤزن ٹو ہنڈ ان ففٹی ایٹ کے زمن میں بھی لائے ہیں امام طبرانی نے اس کو المعجم الكبیر میں جمع کیا ہے حدیث نمبر ایٹ تھاؤزن ون ہنڈ ان سیونٹین اسی طرح اس کو الرویانی نے المسند الرویانی میں جمع کیا المسند الرویانی اسی طرح اس کو ابو یعلا نے المسند ابو یعلا میں روایت کیا ہے ابن ابی شہبہ نے المصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا ہے ابن ابی عاصم نے اس کو الوحاد اور والمثانی میں روایت کیا ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کو عبداللہ بن احمد نے السلح میں روایت کیا ہے اچھا ایک ہے امام ترمزی یہ الگ ہیں اور الحکیم ترمزی یہ الگ ہے یہ دو الگ الگ ہیں دونوں محدثین ہیں الحکیم ترمزی نے نوادر الاصول میں اس حدیث کو جمع کیا ہے پھر امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اس کو جمع کیا ہے ابن عبدالبر نے التمہید میں اس کو جمع کیا ہے ابن النجاد نے اس کو رد علی من یقول القرآن مخلوق میں جمع کیا ہے امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں جمع کیا ہے یعنی کوئی ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ حدیث آتی ہے سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے اور ابن ابی عاصم کہتے ہیں اس نہ ہو ثقات کہ اس کے اسناد درجہ حسن پہ ہے اور اس کے تمام رجال جو ہے وہ درجہ ثقہ پہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَعَلِمْتُمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مجھے خبر ہو گئی مجھے پتا چل گیا جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہیں اب اس کے اوپر کوئی کلام رہتا ہے کوئی کلام رہتا ہے اچھا اس زمن میں کئی روایتیں آتی ہیں میں نے تو آپ کے ساتھ تمام سورسز جمع کر دی باقی روایتیں ہیں جو مختلف اور سورسز سے آتی ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں ایک روایت آتی ہے جسے امام تربزی نے امام احمد نے امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے کہ وہ ایک اور روایت ہے قَالَ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَتَلَاءِ حضور نے فرمایا کہ میں جان گیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَلَاءِ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَا لِنُرِي بْرَاهِيمَ مَلَكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ اور اس کو امام ترمزی نے امام احمد نے امام دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے یعنی یہ جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت کی یہ حدیث کے الفاظ کے بعد اور پھر اس کا ترجمہ یہ ہے اس آیت کا سورہ الانعام کی آیت ہے اور اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں یعنی عجائباد خلق دکھا رہے ہیں اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے اچھا پھر حضرت معاز ابن جبل والی ایک روایت ہے یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس علی روایت ہوگی نا پھر حضرت معاز ابن جبل والی بھی ایک روایت ہے قال اس میں ہے فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيُّ وَعَرَفْتُ اس کو بھی امام ترمزی نے امام احمد نے امام طبرانی نے جبا کیا ہے اور یہ بھی حسن صحیحن کے درجے کی روایت ہے اس کو امام ترمزی کہتے ہیں اور اس روایت اس روایت کا جو الفاظ ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے ہر شیع کی حقیقت ظاہر کر دی گئی جس سے میں نے سب کچھ جان لیا ایک اور روایت پیش کرتا ہوں اس کے روایت حضرت ابوی امامہ ہے اس روایت کے الفاظ ہیں فَعَلِمْتُ فِي مَقَامِ ذَلِكَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ اس کو امام طبرانی نے اور الرویانی نے جمع کیا ہے اس روایت کی الفاظ کا مطلب ہے حضرت ابو امامہ والی کہ پس مجھ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں کیے جانے والے سوالات کے جوابات میں نے اسی مقام پر جان لی دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی اور ایک اور روایت ہے آخری روایت الزمن میں حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے قَالَ فَمَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا عَلِمْتُهُ یعنی باقی تفصیلات تو وہی ہیں جو پہلے آٹس کیا میں نے یہ جو آخری جملہ ہے اس میں بعض روایتوں میں بعض جملہ ہیں بعض روایتوں میں بعض جملہ ہیں تمام جملے جمع کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معرفت اور علم کی وسعت کا کیا عالم ہے پھر تم کیسے اس پر کلام کرتے ہو یہ جو روایت آخری والی ہے اس کا مطلب ہے اور میں نے پس مجھ سے جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا تو میں نے اسے جان لیا فَمَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا عَلِمْتُهُ کہ جب پس مجھ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں جب کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا تو میں نے اسے جان لیا پس اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا اور میں اسے جانتا نہ ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا دلیل چاہیے آپ اور کیا دلیل چاہیے آپ اور میں نے تو آپ کو تمام حدیث کی کتابیں دے دی ہیں اور درجہ حسن درجہ حسنن صحیحن کی روایتیں ہیں راوی اس کے درجہ سقا پر ہیں اور پھر بھی تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم پر کلام کرتے ہیں اور روایتیں اگر آپ نے اس زمن میں سنی ہیں تو میں اور روایتیں بھی آپ کو اگلے چند دروز میں پیش کر سکتا ہوں لیکن یہ روایت جو ایک روایت مختلف طریقوں سے ہمارے پاس آتی ہے یہ ایک روایت بھی بہت ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور روایتیں میں آپ کے سامنے اس زمن میں پیش کروں تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْمَلَاقِ موسیقی 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 موسیقی